اسلام علیکم آز میں بناؤں گی ریٹھے کا حلوہ سب سے پہلے ایک پین لیں گے اور اس کے اندر آئل ڈال دیں گے تقریباً ایک کپ آئل ڈال دیں گے اسے تھوڑی در گرم ہونے دیں گے اب اس کے اندر کھٹی ہوئی لائچیں ڈال دیں گے پانچھے اور اسے کڑ کرائیں گے اور یہ براؤن براؤن ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم نے کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے میں نے اس طرح کٹا ہے آپ چاہیں تو کش بھی کر سکتے ہیں یہ تقریباً ڈال دیں گے اسے اب ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس کے دھکے رکھ دیں گے اور اس کا جو پانی نکلے گا اسی سے یہ گل جائے گا اسے ہم ڈھکے رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں اس نے پانی چھوڑ دیا اور یہ ہلکا ہلکا گل بھی جھکا ہے اب ہم اسے مزید اور پکائیں گے اور اسے ڈھکے رکھ دیں گے چمچ کو اس طرح اسکھی پر کرتے رہیں گے تاں کہ یہ پس جائے اسی طرح چمچ کو ہلاتے رہیں گے اور پھر اس سے مزید ڈھک کے رکھ دیں گے تین منٹ کے لئے اور یہ دیکھیں یہ اور زیادہ گل چکا ہے اب ہم اس کے اندر چینی اٹ کر دیں گے میں نے ایک کپ چینی لیے آپ چاہیں تو میٹھا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی کو بھی اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے پانی کو اچھے سے ہم سکائیں گے اب اس کے اندر ناریل کا بودھا اٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں خشخاص بھی ڈال دیں گے جسے ہم کشمشت بھی کہتے ہیں تھوڑا سے اسے مکس کریں گے اور اس کے اندر کشمشت ڈال دیں گے اسے بھی ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈیڑھ کپ دودھ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو خویا بھی ڈال سکتے ہیں دودھ کی جگہ کھوئے سے تھوڑا زیادہ ہے بھی ہو جاتا ہے اس لئے میں نے دودھ ڈال دیا یہ ہم نے ڈیڑھ کپ دودھ ڈال دیا اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے پانی بلکل خشک کر دیں گے یعنی دودھ کو اسے ڈھک کے رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے دودھ کو اچھے سے سکا دیا اور یہ ہلوہ فارم میں آن بھی ہے ہمارا ہلوہ ریٹی ہے اس کے اوپر ہم نے ناریل اور بادام کو گارنش کیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو بلیسے لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اور میرے چینر کو ذریعہ